اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے ہاتھ چار کروڑ افراد کے خون سے رنگے ہیں اس کے زیر قبضہ رہنے والے ممالک میں آج کل تین عرب باشندے رہیش پذیر ہیں چنگیز خان اور اس کے جانشینوں نے ایک صدی میں ایک اشاریہ دو کروڑ مربع میل کو سرنگوں کیا جاپان کے سائل سے یورپ کے دل ہنگری تک اس کا سکہ چلتا تھا منگولوں نے سکندریازم سے چار گناہ بڑی سلطنت قائم کی یہ رومن سلطنت سے بھی سائز میں دگنی تھی وہ صرف اپنے دور کا ہی نہیں پوری صدی کا مایہ نازدرین فوجی کمانڈر قرار پایا علم اور انسان کا دشمن یہ ظالم اگر چین سے اٹھ کرا دی دنیا پر فتح نہ پاتا اور اپنے جبر کا نشانہ نہ بناتا تو دنیا آج کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہوتی یہ منگول نسل اگر دنیا میں خون خرابہ نہ کرتی لائبریریوں کی اینڈ سے اینڈ نہ بجاتی تو وہ خطے بھی ترقی یافتہ کہلائے جا سکتے تھے جنہیں چنگیز خان اور حلاقو خان نے دنیا میں ہی جہنم دکھا دیا تھا چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی محققین نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کرتی ہوئے ایک نئی اور انوکھی بات بتائی اور وہ یہ کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا اور پھر اپنے ہی قبیلے کا ٹھکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پر اتر آیا آدھی دنیا کا فاتحہ منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارہ ہوا لڑکا تھا اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے ایک چلاک دلیر ایار اور سمجدار انسان کو قابو کرنے کے بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا دوستو انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ دنیا پر میں قاتل کے طور پر بدنام ہے اور عظیم فاتحہ بھی مانا جاتا ہے دوستو چنگیز خان نے ایک منگول قبائلی سردار کے ہاں جنم لیا منگولوں کی خفیہ تاریخ کے مطابق چنگیز خان کے جسم پر خون کا مخصوص نشان تھا جس سے منگولوں میں جنگجوہوں کی خاصیت سمجھا جاتا تھا چنگیز خان آرشہ نو برس کا تھا کہ تخت نشینی کے خونی کھیل میں اس کے باپ کو اپنے ہی قبیلے کے کسی سازشی نے زہر دے کر مار ڈالا قبیلے والوں نے مقتول سردار کی بیوہ اور بیٹ کو سرداری دینے کے بجائے قبیلہ بدر کار دیا وہ کھیتوں میں چلے گئے جہاں زندہ رہنے کے لیے بچھو سامپ اور چوہوں کو خوراک بنانا پڑا پرندوں کا کچھا گوشت بھی مجسر تھا زندگی تلخ ہی نہیں عذیتناک بھی تھی کوئی دوست تھا نہ ملنے والا سایہ بھی ساتھ نہ تھا چنگیز خان میں حالات بدلنے کی امانگ جا گی اور وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود طاقت کا سرچشمہ بننے کے خواب دیکھنے لگا چنگیز خان نے اول خونڈ قبیلے کی بورتے نامی لڑکی سے شادی کر لی خفیہ قبائلی دستویز کے مطابق چنگیز خان کہتا تھا کہ بورتے میری ہے تو اس کا پورا قبیلہ بھی میرا ہوا یہ جنگی جنون کا پہلا اظہار تھا ابھی وہ سنبلنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک بڑے قبیلے مرکٹ کے لوگوں نے حملہ کر کے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا اور بیوی کی بازیابی کے لیے اسے جنگ لڑنا پڑی دوستو تاریخدانوں نے چنگیز خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ چنگیز خان نے دشمنوں کے خاندانوں کو برباد کر دیا اور ان کے سینے پھار دیئے اور ایک بڑے قبیلے کو شکست دینے کے بعد منگولیہ میں چنگیز خان کی تھاک بیٹھ گئی وہ کہتا تھا کہ حکمرانی میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی پہلے اس نے چین کے شمال مغربی حصے پر اپنا پرچم لہر آیا اور روایات کے مطابق اس نے بستیوں کی بستی عملیہ میٹ کر دی شہروں میں خون پانی کی طرح بیہ رہا تھا لاشوں کے ڈھیر تھے اور گنتی بھی مشکل ہو گئی تھی بعد ازاں اس کا نشانہ بیجنگ بنا جب چنگیز خان کل پرز نکار رہا تھا تو اس کی نیت کو بھاپتے ہوئے وان یان یونگ جی کے حکمران زن نے اسے ایک پیغام بجوایا بچے میرے ملک کو فتح کرنے کے خواب مت دیکھو ہماری سلطنت سمندر سے بھی وسیع تر ہے اور تم تمہاری سلطنت ہمارے سامنے ریت کے چاندانوں کی تر ہے ہمیں تم سے ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت زن کا بیان حقیقت پسندانا تھا کیونکہ ان دنوں قرآن عرض پر اس پائے کی کوئی سلطنت قائم نہ تھی طاقت تھی اور وسط بھی اور کسی بھی جنگ میں کامیابی کی کنجی سمجھی جانے والی دفاعی گہرائی بھی دولت بے حساب تھی تلواروں اور تیروں کی بھی کمی نہ تھی زن سپاہ چینٹیوں کی مانت لا تعداد تھی سپاہ کا ہراول دست اپنے زمانے کی جدید ترین منجنیکوں سے لیس تھا دیوار بڑی دفاعی لائن تھی اس قدر ساز و سامان سے لیس سلطنت کو چنگیز خان سے خائف ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی اس کے باوجود بھی چند مشکلات تھی جنہیں خاطر میں نہ لاکر زن نسنگین غلطی کی اول کہ اس کا سامنا کسی روایتی فوج سے نہ تھا چنگیز خان نیا خون تھا اور اس کی جنگی حکمت عملی سے کوئی واقف نہ تھا منگول فوج نے بیجنگ پر پہلا حملہ بارہ سو چودہ میں کیا بیجنگ کے چاروں اطراف میں بارہ میٹر بلند اور دس میٹر لمبی دیوار کے ساتھ ساتھ مسلح دست تینات تھے فوجی جوان دشمن چنگیز خان کی فوج پر گرم تیل، چکنائی اور پکلی اتحاتوں کی بارش کرنے کے لیے تیار تھے زہریلا مادہ اس کے علاوہ تھا چنگیز خان بھی دشمن کی سوچ سے واقف تھا وہ کہتا تھا کہ ہم پگلی اتحاتیں پھینکنے سے پہلے ہی دشمن کو ڈھیر کر دیں گے میں نے اپنی سپاہ کو برک رفتاری سے آگے بڑھنے کی تربیت دی ہے دشمن کی ہتھیار میری فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لاکھوں چینی مرد و خواتین نے چنگیز خان کی بربریت اور بربادی کے کس سے پہلے سے سن رکھے تھے وہ ابھی فاتح بیجنگ نہ تھا لیکن وہاں کے باشندے سر چکانے کو تیار تھے پہلے مرحلے میں اس نے بیجنگ کا محاصرہ کیا اس طویل محاصرے کے دوران دیوار چین کے اندر ہی ہزاروں افراد بھوک سے بلکتے ہوئے جانے ہار گئے اور کئی تو آدم خور بن گئے مگر چنگیز خان پھر بھی حملہ آور نہ ہوا وہ چاہتا تھا کہ عوام حکومت سے مزید ماجوس ہو جائیں آخر کار بارہ سو پندرہ میں عوام کا صبر جواب دے گیا یہی حملے کا بہترین وقت تھا برک رفتاری سے حملہ کر دو چنگیز خان کا حکم ملتے ہی فوج بیجنگ میں داخل ہو گئی بیس لاکھ منگولوں نے ایک بڑی سلطنت کو غلام بنا لیا دیوار توڑ دی گئی اور سامنے آنے والا ہر فوجی مارا گیا ایک مہینے کے اندر اندر ظالم فوج نے بیجنگ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کشت و خون اور اسمدری کے واقعات کئی ہفتے تک جاری رہے محلات اور ریشم سے لدے بازار راک کا ڈھیر نظر آنے لگی ایک مہینے بعد سفارتکاروں نے ریپورٹ دی کہ بیجنگ کی سڑکوں پر انسانی چربی سے اس قدر فسلن ہے کہ قدم اٹھانا دوشوار ہو گیا ہے دیوار چین ہڈیوں کے پہاڑ میں چھپ چکی ہے اب خود کو سمندر کے برابر سلطنت کا والی کہنے والا شہنشاہ زن چند ہفتوں کی مار تھا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد جنگیز خان اگلے بیس پرسوں تک دنیا پر اپنی تھاک بٹھانے میں کام جاب رہا دوست امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ